بسم اللہ الرحمن الرحیم حج اور عمرہ ایک ایسی سعادت ہے جو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں کروں یعنی کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں حرم میں جاؤں خانہ کعبہ کی زیارت کروں اور مسجد نبی میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کروں وہاں پر خود جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیش کروں تو بظاہر آج کل جس طرح محول ہے مہنگائی جس طرح ہے عمرے بھی مہنگے ہو گئے ہیں حج تو مہنگی ہے تو اسباب جانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لئے تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے اور اسے یہ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب ادا فرما دیتا ہے مغرق کی نماز کے بعد گیارہ دفعہ درودہ ابراہیم پڑھیں مغرق کی نماز کے بعد یعنی ہنڈر دفعہ پورا کر کے ایک دس بھی ہنڈر ٹائمز پوری کر کے اور ایک دفعہ اور پڑھ لیں یا مسببل اسباب یا مسببل اسباب یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ گیارہ دفعہ درودہ ابراہیم پڑھ لیں یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد عمرے یا حج کی زیارت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرما دیتے ہیں نوے دن کی نیت سے اس کو شروع کریں تین مہینے کی نیت سے یہ نیت سے شروع کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ میں جب بھی کام ہو جائے تو انسان وہ کر کے جب کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں ضروری نہیں ہے کہ کام ہونے کے بعد بھی نوے دن تک اس کو پڑھتے رہنا ہے ایسا نہیں ہے جب ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیں تین مہینے کی نیت سے آپ اس کو شروع کریں یا مسببل اسباب مغرق کے بعد ون ہنڈرڈ این ون ٹائمز شروع اور آخر میں گیارہ دفعہ درد ابراہیم پڑھنے ہیں بس انشاءاللہ اس سے جو آپ کی خواہش ہے عمر یا حج پہ جانے کی وہ بہت جد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے